پنر ملن آج ریا اور راج کی طلاق کی پہلی پیشی تھی ریا اکیلے ہی کوٹ کے باہر آ کر پہلے سے ہی بیٹھ گئی تھی بعد میں راج اور اس کی ماں اور بہن لگجری گاڑی سے کوٹ کے باہر آئے راج ریا سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی ماں نے ہاتھ پکڑ کر اسے کوٹ کے اندر لے گئی راج کی نظر ریا کو دیکھ رہی تھی آنکھوں میں نمی تھی نہ کوئی میکب اتاس سہرہ ایسا لگ رہا تھا ایسے پتہ نہیں کب سے اس نے چپنا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہوگا وہ ہے ہمیسہ کہتی تھی میں تو تمہاری نجروں سے خود کو دیکھتی ہوں مجھے خود کو دیکھ کر کیا کرنا ہے وہ ہے بھی ریا کے بغل والی سیٹ میں اپنی ماں اور پاپا کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ ہے ریا کو دیکھ کر سوچنے لگتا ہے ریا کے ماں واپ نہیں تھے اور اسے اس کی دادی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا جب اس نے کالیج میں پہلی بار ریا کو دیکھا تھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا ریا بہت خوبصورت لگتی تھی اور مجھے اسے دیکھتے ہی اسے پہلی ہی نجر میں اس سے پیار ہو گیا تھا لیکن میری گھر والے نہیں ماند رہے تھے کیونکہ وہ ہے یہ گریب پروار کی بینہ ماں واپ کی لڑکی تھی اور دادی کے جانے کے بعد اس کی چاچا چاچی کے پاس ہی رہتی تھی ریا کے چاچا سادھی کے لیے تیار تھے لیکن راج کے گھر والے سادھی کے لیے تیار نہیں تھے جب راج گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو مجبوری میں آ کر گھر والوں کو ماننا پڑا لیکن سادھی کے بعد اس کے گھر والے بلکل اسے پسند نہیں کرتے تھے ہمیشہ سے گریبی کا تانہ مارتے رہتے تھے لیکن راج ہمیشہ اس کا ہی ساتھ دیتا تھا وہاں کہتی تھی جب تک آپ ساتھ میں ہیں تب تک میں کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل کو جیس سکتی ہوں اس کے گھر والے جب ریا اور راج کو الگ کرنا چاہتے تھے اس کے لیے وہ سڑینت بنانے لگے اور سفل بھی ہو گئے دیرے دیرے ہم دونوں میں جھگڑا ہونے لگے جھگڑا اس کی ماں اور بہن کرواتی تھی رود میرے خلاف راج کے کان بھرتے تھے لیکن میں جاننے کے وابدود بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی جب تک میرے پتی کا سپورٹ رہا میں لڑتی رہی لیکن وہے بھی میرا سپورٹ نہیں کرتے تھے اب میں ٹوٹ گئی تھی ہم دو سال سے الگ رہ رہے تھے چاچہ تھے جب تک تو سب ٹھیک تھا لیکن چاچہ کو بھی اٹیک ہونے سے وہے بھی چلوسے اور چاچی نے اسے گھر سے نکال دیا وہے انات ہو گئی انات تو وہ پہلے سے ہی تھی اب بےگر بھی ہو گئی تھی اس نے جیسے تیسے ایک قرائے کا کمرہ لیا اور ایک سکول میں بچوں کو پڑھانے لگی وہاں سے اسے تین ہزار روپے مل جاتے تھے جس سے وہ اس کا جیسے تیسے کر کے خرچہ چل جاتا تھا آج گورن میں پہلی پیسی تھی راج اپنی ماں پاپا اور بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مقدمہ شروع ہوا راج کے بکیل نے سادھی کی جھوٹی موٹی داستہ پیان کی اور پھر وہ لاجت صحاف راج کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے ماسون چل دکھنے والی ریا ایک چریتھین عورت ہے نہ جانے کتنوں کے ساتھ اس کے سمبند ہیں اور کتنی ہی بار اس کی ساس نے اسے رنگی ہاتھوں پکڑا ہے یہ بیہت گری ہوئی عورت ہے اس کے بولے چہرے پر کوئی دھیان مت دینا اس نے راج کو اپنے پیار کے جال میں فسایا پھر اس کی جندگی تبھا کر دی اس کی دولت کے لیے سادھی کی تھی جج نے کہا کہ تمہارا کوئی بکیل ہے ریا بولی نہیں جج صاحب نے کہا اگر کوئی بکیل افورڈ نہیں کر پا رہی ہو تو کوٹ کی طرف سے آپ کو بکیل مل جائے گا ریا نے کہا مجھے بکیل نہیں چاہیے جج صاحب نے کہا تو کیا آپ کے اوپر لگائے گئے ساوی عورپ آپ کو سوئکار ہے ریا بولی میں ان عورپوں کو سوئکار نہیں کرتی چاہے وہ کوئی بکیل ہو یا کوئی اور مگر ایک بار اگر میرے پتی یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے بکیل نے مجھ پر عورپ لگائے ہیں وہ سب صحیح ہیں تو میں سبھی عورپوں کو سوئکار کرلوں گی اور طلاق کے کاغذوں پر بھی سائن کر دوں گی اور انہیں اپنی جندگی سے رہا کر دوں گی جج صاحب نے راج سے پوچھا بکیل دوارہ لگائے گئے آپ کے پتنی پر عورپ سبھی عورپوں کو صحیح ٹھہراتے ہیں ابھی کٹھہرارے میں آ کر جواب دیں کیونکہ یہاں ایک عورت کی عجت کا اور آتم سمان کا سوال ہے راج کٹھہرے میں آیا اور ریا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا میری بیوی پر لگائے گئے ارو آروف سراسر غلط ہیں وہاں ایک پڑتی ورطہ اور پاکیجہ عورت ہے میری نظر میں اس سے زیادہ پویتر انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا اتنا سنتے ہی کوٹ کے سبھی لوگ کانہ پھوسی کرنے لگے راج کا وکیل اور اس کی ماں گستے میں راج کو دیکھنے لگے جیسا جج نے راج کے وکیل کو فٹکال لگائی اس طرح کی جھوٹی دلیلوں کو پیس کہنے کی آپ کی حمد کیسے ہوئی آئندہ اس بات کا دیان رکھیں پھر ایک عورت کے عجت کو اس طرح سے اچھالنے کے لیے آپ کو سجا بھی ہو سکتی ہے جج صاحب نے دس تاریخ دیکھ کر سنوائی کو برکاست کر دیا راج کے ممی پاپا اور بہن بھی گھر چلے گئے اور ریا بھی اپنے گھر چلی گئی رات کو آٹھ وجے ریا کھانا کھا رہی تھی گھر میں پیسوں کی تنگی چل رہی تھی اسی کاران اس نے سبجی نہیں بنائی تھی کیول وائی ٹاماتر کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی کہ اچانک کسی نے درواجے پر دستک دی جب اس نے درواجہ کھولا تو سامنے راج کھڑا تھا راج کو اس سمیں آیا دیکھ کر وہے گھفرا گئی وہے کچھ پول ہی نہیں پائی راج کمرے میں اندر آ گیا راج نے دیکھا پلیٹ میں روٹیاں پڑی تھی مگر سبجی نہیں تھی کیول ٹاماتر کے ٹکڑے رکھے تھے ریا بولی تم ادھر کیوں آئے ہو راج بولا تم سے مافی وانگنے آیا ہوں ریا نے کہا تمہیں مافی وانگنے کی کوئی جرورت نہیں ہے تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ ہے بہت اچھا کیا ہے راج نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا میرا بکیل تم پر اتنے گنونے آروپ لگائے گا ریا بولی جب رشتہ ہی نہیں بچا تم مافی مانگنے کی کیا جرورت ہے جائیے میں نے آپ کو اپنی جندگی سے رہا کیا میری پوری جندگی دکھوں سے گجری ہے مگر آپ نے مجھ گریب سے پیار کیا اس کے لئے سکریہ آپ نے مجھے اپنے گھر کی اچھت بنایا اس کے لئے سکریہ راج بولا ایک بات کہوں ریا ریا بولی ہاں راج بولا مجھے ماف کر دے یاد ریا بولی کس بات کے لئے راج بولا تمہارے ساتھ دروے وار کرنے کے لئے تم پر وشواس نہ کرنے کے لئے میرا پروار تمہیں گھر سے نکالنا چاہتا تھا لیکن میں نے تم پر وشواس نہیں کیا اپنے گھر بالوں پر وشواس کیا ریا بولی میں نے ماف کیا اور اب میں کوٹ نہیں آ پاؤں گی کاغت گھر پر بھیج دینا سائن کر دوں گی راج بولا ایک آخری اچھا ہے پوری کروگی ریا بولی وہ ہے کیا ہے راج بولا میں آخری بار تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں کھلاوگی ریا بولی میری گریبی کا مجھا کھڑا رہے ہو تم ادھر سے چلے جاؤ راج بولا میری آخری اچھا پوری نہیں کروگی ریا بولی جو انسان صحیح اور غلط میں فرق نہ کر سکے اسے کیا امید لگاؤں راج بولا ایک موقع تو دے دے یاد میں اپنی گلتیوں کو صداننا چاہتا ہوں مجھے تمہارے ساتھ پوری جندگی بتانی ہے ماف کر دے یاد ریا ریا بولی کیوں بار بار مافی مانگ رہے ہو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے بچپن سے لے کر سادھی تک میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی مجھے پیار کرے کیونکہ بھگوان نے میری قسمت ایسی بنائی ہے پھر اس نے روٹی اور ٹوماٹر کے ٹکڑے لیتے ہوئے کہا دیکھو یا میرا کھانا دیکھ رہے ہو یا میرا اپنیے بوجن ہے چاچی مجھے ہمیشہ یہی کھانا دیا کرتی تھی آپ کے گھر میں ایک سال عادت پڑ گئی تھی اچھا کھانا کھا کر مگر اب سب ٹھیک ہے دو سال سے یہی کھا رہی ہوں تو پرانی عادت میں آ ہی گئی ہوں آپ کی دولت آپ کی گاڑی بنگلہ سب آپ کو مبارک طلاق کے بعد بھی مجھے نہ تو گجارہ بھتتا چاہیے اور نہ ہی کسی طرح کی سمپتی چاہیے وہ بولا اس نے نشتھر مت بنو یار میں کہیں نہیں جانے والا ہوں یہی رہوں گا چاہے تو دھکے مار کر یہاں سے نکال دو پھر بھی راج نے تماتا روٹی اٹھا لی اور کھانے لگا مگر ایک نوالا بھی اندر نہیں اتر سکا اور اسے ہچکیاں شروع ہو گئیں ریا کو ہسی آ گئی وہ ہے پانی کا گلاس اسے دیتے ہوئے بولی یہ گریبوں کا کھانا ہے راج بابو آپ امیروں سے یہ کھانا نہیں کھایا جائے گا اس نے کہا راج کو پانی کا گلاس دیا پانی پیتے ہوئے بھی وہ ہے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا ریا اس سے نجل نہیں ملا پا رہی تھی اس کارن سے اس نے نجل جھکا لی راج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا اے ریا ایک موقع اور دے دے یار میں تمہارے بینا نہیں رہ پاؤں گا ریا نے بینا ہاتھ چھڑائے کہا دو سال ہو گئے ہیں میری بینا ہی تو رہ رہے ہو وہ ہے بولا کہاں رہ رہا ہوں دن کاٹ رہا ہوں دن رات تو ہی یاد آتی ہے گھر میں رہتے بکت نجل رواجے پر ہی تکی رہتی ہیں کہ کاش تم ایک دن جرور آوگی پہلے اور لاشٹ پیار تم ہی تو تھی میں نے تمہارے بینا نہیں رہ سکتا ہوں میں جندگی کے ہر پل تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں چاہے وہے خوشی کے ہوں چاہے گم کے ہوں اب میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا ریا طلاق ایک چھوٹا سا نام ہے لیکن یہ دو جندگیاں تباہ کر دیتا ہے اور اس کی جمعے دار اور کوئی نہیں ہمارا ایک دوسری پر بسواث ہی ہوتا ہے جس کی بجے سے ہمارا یہ پویت رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اب یہ بسواث ہمارا کبھی نہیں ٹوٹے گا ریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے ترس رہی تھی آج ریا اور راج کو ان کا کھویا ہوا پیار مل گیا تھا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کریں تھانکس فور واشنگ چیئر ڭیبی ڭی ببی موسیقی